آرانی سمارت منچ کسانوں روجوان ساتھیوں سبس پارٹی کے فدادرکاری مدائت جین چودرے جی دیکھو یہ آپ بیٹھ جاؤ پر اللہ وقت یہ کسان کو اس طرح سے یہاں پہ جا کے فسایا گیا ہے ایک چکروں پہ یہ سامنے سگر فیکٹری دیان سے سن لانا دیان سے یہاں پہ اگر دنوں بڑے نیتاؤں کو یہاں پہ جب پولٹیکل بڑے نیتاؤں ہمارے جین چودری ہے اور جو نون پولٹیکل سنگٹن ہے میں تمہوں سنگٹن آج یہاں پہ سگر میل پہ ان کی ساجت سمجھ لینا کیا ہے ساجت یہ ہے کہ کسان کی حکمتوں میل چلنا چاہیے اگر یہاں گھنسار یہ کر دی کے میل چلے تو ہم دنوں لوگ بدنام ہوں گے یہاں پہ اور اگر یہاں سے ایسے ہی چلے گئے بغیر پرمیٹ کے اور میل بند کی گھنسنا کریں تو یہاں پہ کسان ہی گنڈا دے گا پرساسن یہاں پہ گنڈا طلوائے گا اور چھگڑا کروائے گا یہاں پہ یہ چک میں ہو اور اس میں یہ لوگ فسائے گئے ہیں اس کا ایک ہی سمجھ آ رہے ہیں ہم نے میل وغزمیلہ چیت کریں ہمارے سارے لیڈر بھی آفے ہیں سارے پارٹیوں کے ہمارے کسان بھی ہیں دیش کا نوجوان بھی ہیں ہم نے عدیکاریوں سے بھی بات چیت کریں ہم نے سگر میل کے عدیکاری بٹی ہیں ان سے بھی بات چیت کریں یہ گرانتی کاری دھرتی ہے اگر یہاں سے نردنے ہو گیا کہ میل نہیں چلے گا اگر میل پٹ بھی جائے گا تو چلنے نہیں دیں گے کچھ کسانوں کو ہٹائیں گے کچھ میل پرسا سن ہٹ جائے آپ چودہ دن میں نئے گلنے کا بھگتان شروع کر دو پرانا جو دوستو کروڑ روپے کیا اس پاس رہے گا اس کا پیاج دینا سکر دیکھ سامدھان نکل سکتا ہے دوستوار سامدھان ہی ہے کہ ایک سگر فیکٹری کو بیچ دو اس اگر فیکٹری میں آتے کا سپارٹرزپ کر لو ہم کسانوں کو بہکا سکتے ہیں ان کے ساتھ میں دھوکہ نہیں کر سکتے یہی ہمارا نردنے ہے اور جو بھی آپ کے کمیٹی نردنے لے گی ہم اس کمیٹی کے ساتھ میں ہیں ہمیں سب سے پہلے کسان پیانا ہے یہ چک رہو ہے جو بھی ہاں کی کمیٹی نردنے لے گی آج نردنے لے لو دیوالی کے بعد نردنے لے لو جن لوگ انہیں بھی یہ دھرنا چلایا ہے سب لوگ ان دھرنے کے کمیٹی کے خواب پنچاتو کے ساتھ میں ہیں ہم ان کی احمد دیتے ہیں کیوں نے یہ دھرنا چلایا یہ اندولن چلایا سگر فیکٹری پہ اور آج بہت وشواش کے ساتھ میں سب لوگ یہاں پہ آئے یہاں تین سگر فیکٹری ساملی کی ایک سگر فیکٹری جو ان والی ہے رانہ گرجیت رانہ کی وہ جان بوجھ کا مقتہ نہیں لیتا اس کے پاس میں پیسے ہیں بجاج والوں کے ساتھ میں اس کا کمپیٹیسن ہے بجاج والوں کا کچھ پیسہ آیا جو ایک اندولن کو اڑھاڑے میں آپ کا چلا آپ لوگ نے چلایا اس اندولن کو اس کا تیرہ سو کروڑ روپے ایک پہندہ وہ تھا کہ ہمارے پاس میں پیسہ نہیں سرکار کے پاس میں پیسہ ہے وہ اندولن کے آپ لوگ کے پریسر میں آیا اس سے کچھ کسانوں کا فیکٹریوں کا بھکتان ہوا پورے پردیس میں لیکن جو ساملی سگر میر ہے یہ سب سے پچھا چلے سوا دو سو کروڑ روپے آج بھی ان کسانوں کا پکایا ہے ان کسانوں کے بھی پاس میں بچے ہیں کوتھلی باغنے دے رہی ہیں ہمارا پیسہ ہے وہ پیسہ ہم کو ملنا چاہیے یا تو اپنی پروپرٹی بیچو ان کسانوں کا جو نیا بھکتان ہے اور چودہ دن میں کر دو پرانا بھکتان پر جو گنہ ایکس کہتا ہے اس کے حساب سے ان کا بیاج دے دو یہ لوگ اس پہ بھی ہم ان کو منانے کی کوشش کریں گے لیکن ہم جیندر بھائی ہیں ہم ہیں سب لوگ جو بھی کسانوں کا نیر رہے ہیں جو کمیٹی کا نیر رہے ہیں کیونکہ انہی کی پاسچیت یہاں پہ پہت بار چلی ہم آپ لوگ کے ساتھ میں جو بھی کمیٹی نیر رہے ہیں ہم اس کے ساتھ مرہیں گے آپ لوگ کا بہت بہت دنیا بھائی ہیں جے بھارت جے ہن سمیدان آپ لوگ بٹھے رہے بات سنکا جائیں کوئی نہ کوئی درنے سوی سے نکالنے کی کوشش کریں گے آپ بٹھے شانتی پون طریقے سے یہ احسائے سے طریقے سے جو کسان بٹھے ہوا ہے ہم آپ کے ساتھ مرہیں گے دنیا بھائی ہیں جہن چودری جو ہیں وہ ہمارے بہمانی بھی ہیں ہمارے سب کے بہت بڑے پریوار سر خاندان سے ہیں تو کس نے بول دیا کہ پہلا بول دیا کہ ہم بات میں ایسا نہیں ان کو سہ سمبان ان کو سب سے بادن ان کو بروانتے یہ جنتا ہے سونکا جائے گی